اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو گریم پگڑیوں والے بھی نظر آ رہے ہیں لال رومال والے بھی نظر آ رہے ہیں بلیک اور وائٹ پگڑی بھی یہ ایسی محفلے ملاد تو شاید انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں کسی نہیں دیکھی ہو کہ یہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اس حوالے سے کہ وہ کتاب و سنت کی بات کو سنیں الحمدللہ میرے بھائیو آپ میں سے ایک سر لوگ میرے ماضی سے واقف ہے کہ میں اپنی پیدائش 2007 کے انڈ تک تیس اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس میں میں دس سال تک سبز پگڑی بانتا رہا ہوں 1990 سے لے کر 2000 تک اور آج میں نے اٹھارہ سال کے بعد دوبارہ سے گرین پگڑی جو ہے وہ پہنی ہے اس کے بعد میرا دوزار آٹھ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ دوبان کے ساتھ گزرا پھر اہلِ حدیث کے ساتھ بھی اہلِ تشیعوں کو بھی سٹڈی کیا میں نے تمام مقابر فکر کو سٹڈی کیا الحمدللہ آج بھی میں تمام مقابر فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے دو فرقوں کے ایک اہلِ سنت کا آفشوٹ ہے قادیانی جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں پاہ جاتا ہے اور ایک اہلِ تشیعوں کا آفشوٹ ہے نسیریہ جو مولا علی علیہ السلام کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں شام کے اندر ایک فرقہ پاہ جاتا ہے اور یہ دو مقابر فکر ایسے ہیں جن کی خود ان کے جو روٹ مقابر فکر ہیں انہوں نے تکفیر کی ہوئی ہے اہلِ سنت نے قادیانیوں کی کی ہوئی ہے تکفیر اور اہلِ تشیعوں نے نسیریہ کی ان دونوں کے علاوہ میں تمام مقابر فکر سے اختلاف کے باوجود انہیں مسلمان سمجھتا ہوں اور علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوٹ ہونا چاہیے میں سب کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں بلکہ پریکٹیکلی پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ کیوں پڑھتا ہوں کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرتے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے اور نہ ہم بابی ہیں یہ بابی کی ترم میں نے ڈیوائز کی ہے وہابی کے مقابلے پر یہ بابوں کے ماننے والے ہیں بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے ہیں بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں اور یہ علمی کتابی کی ترم بھی میں نے قرآن حکیم سلی ہے سورة الاحقاف کی آیت نمبر فور ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتونی بکتاب من قبل ہادا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو ایتونی بکتاب من قبل ہادا اس کتاب سے پہلے اگر کوئی تمہارے پاس کتاب ہو اللہ کی وہ لے آو او اثارت من علم یا علم کے آثار ہو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو انبیاء کے علم کے آثار ہو یا ان کی کتابیں ہو وہ لے کر ان سے مجھ سے بات کرو یعنی کتابوں کو مانو بابوں کو نہیں اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں کیونکہ بابوں کو مانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ کتابوں کے فالور ہوتے ہیں اگر کوئی بابے کتابوں کو ماننا چھوڑ دیں الٹا کتابوں کے دشمن بن جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ کتابوں سننے ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو ایسے بابوں کی تو بابیت لے لنی چاہیے تو نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس میں آئینا ایتونی بکتاب من قبلی هذا او اثارت من علم کتابی آیا علم بھی ہے میرے بھائیو الحمدللہ میں اکثر یہ اعلان کرتا رہا ہوں اب بڑے عرصے سے میں اس کو سکپ کر دیا تھا لوگ تنگ نہ ہو جائیں لیکن آج کی چونکہ محفل ملاد کا تقاضہ ہے کہ میں یہ چیز بتاؤں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار بلکہ پانچ تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا اسے فوراں فکر لگ جائے گی کہ اگر میں نے مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی بات کی تو میرے مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ نہ کر دیں تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا اس لیے وہ سچائی کی بات نہیں بتا سکے گا اللہ ما شاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو ایکسپشنز آر آلویز دیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالی ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نتری فرمائے یہ نہ سمجھئے گا کہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو حرام سمجھتا ہوں سبسسٹنس لیول پہ میں جائے سمجھتا ہوں اس پہ میرے کلپس موجود ہیں لیکن آج کے دور میں اس فتنے کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے دو ہی بڑے فتنے ہیں نا جی مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ تو ان دو فتنوں پر جو بھی سپیکر کابو پا لیں تو اس کی جو دعوت حق ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس کو لاؤس بھی نہیں پہنچایا جا سکتا اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں پڑ گیا تو اس کا بیڑا گرہ کوئی اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز جو ہیں وہ یا عورتوں کے فتنے میں پڑے میں ہیں یا مال کے فتنے میں اب میں نام لوں گا تو پھر لوگوں کے دل ازاری ہوگی بارلہ ہم اس معاملے کو چھوڑتے ہیں آپ خود ہی جج کریں کہ کون سچ بات کر رہا ہے آج کی یہ محفلے ملاد کرٹیکل ہے اور سنسٹیب ایشو اس میں ڈسکس ہونے ہیں لیکن یہ سپیسیفکلی صرف بارن ربیل اول اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگی اس لیے باقی جو یعنی زمنی کوسچنز ہیں وہ میں ایڈریس نہیں کروں گا اس حوالے سے میں شروع میں تین اپنے لیکچرز کا تعریف کروا دیتا ہوں ایک ہے مسئلہ نمبر سکسٹی تھری ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں دوسرا ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی تھری وفاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ اور تیسرہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر فائد حیاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمتن وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الغالمین حسب اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید